بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو عام طور پر کپاس کی فصل کے اوپر چار بڑے کیڑے ہیں جو کہ حملہ آور ہوتے ہیں یہ سفید مکھی ہے سبس تیلا، تھریفس اور گلابی سنڈی کاشکار بھائیو آپ کے کھیت کے اندر مئی، جون، جولائی، اگست کے مینے کے اندر یہ چاروں کیڑے کپاس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے ہو سکتا ہے کسی کاشکار کے بھائی کے کھیت میں ایک کیڑا ہو کسی کے کھیت میں دو کیڑے ہو سکتی ہیں کسی کے کھیت میں تین کیڑے ہوں گے اور کسی کے کھیت کے اندر چاروں کیڑے ہوں گے اگر آپ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے سپریے لینے جائیں گے مارکٹ کے اندر تو ڈیلر آپ کو چار سے پانچ بوتلیں آپ کو تھما دے گا اور اچھا خاصا بل آپ کا بنا دے گا کیونکہ وہ سفید مکھی کے لیے آپ کو ایک الگ سے سپریے دے رہا ہوگا تھریپس کے لیے الگ سے سپریے دے رہا ہوگا سبستے لے کے لیے الگ دے رہا ہوگا اور گلابی سنٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک الگ سپریے دے رہا ہوگا اور ساتھ میں آپ کو این پی کے امائنو ایسٹڈ وغیرہ وہ بھی دے دے گا جس سے آپ کو پانچ چھ سپریے بھی دے دے گا اور ایک اچھا خاصا بھیل آپ کو بنا کے دے دے گا کاشک بھائیو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کا خرچہ کم کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان چار کیڑوں کو کسی طریقے سے دو سپریے کے ساتھ آپ کنٹرول کر لیں کاشک بھائی اگر یہ کہا جائے کہ مارکٹ کے اندر کوئی ایسی پرڈکٹ ایسی دوائی موجود ہے جو کہ ان تمام چاروں کے چاروں کیڑوں کو بیک وقت کنٹرول کر سکتی ہے تو ایسا میرے نالیج میں تو نہیں ہے میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مارکٹ میں ایسی کوئی دوائی ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ ایک زہر کے ساتھ دو کیڑوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں کاشک بھائی وہ کون کون سے زہر ہے جو کہ ایک زہر جو ہے وہ دو کیڑوں کو کنٹرول کر سکتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھروقت مل سکیں کاشک بھائی اگر آپ کے کھیت کے اندر سفید مکھی کا حملہ بھی ہے اور ساتھ میں سبز چست تیلے کا حملہ بھی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ فلونیکا میڈ زہر استعمال کریں ساٹھ گرام فی اکڑ کے حساب سے ساٹھ سے لے کے اسی گرام فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ یہ اپنے کھیت کے اندر استعمال کرو گے تو آپ سفید مکھی کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کر لوگے اور چست تیلے کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کر لوگے فلونیکا میڈ آپ کو مارکٹ میں مختلف ناموں سے مل رہا ہوگا آئی سی آئی کمپنی کا اولالا کے نام سے جو ملتا ہے وہ کافی مشہور دوائی ہے کاشک بھائی اسی طرح سے اگر آپ کے کھیت کے اندر چست تیلے کا بھی حملہ ہے اور تھرپس کا بھی حملہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی فیٹ زہر تین سو تیس گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ استعمال کریں یہ ایسی فیٹ جو ہے آپ کو تمام کمپنیوں کے اندر مل جاتا ہے یہ زہر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے کھیت کے اندر آپ نے بھی کپاس کے اندر سبز تیلہ اور تھرپس کے اوپر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس زہر کو آپ نے چھوٹی کپاس کے اوپر استعمال نہیں کرنا جب آپ کی کپاس کا پودہ جو ہے وہ ڈیڑھ دو فٹ کا ہو جائے اس وقت اس زہر کا استعمال کریں کاشکا بھائی اگر آپ کی فصل کے اندر گلابی سنڈی بھی ہے اور ساتھ میں تھریفز کا بھی حمل ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ریڈینٹ زہر استعمال کریں جو کہ جس کے اندر سپنٹو ریم زہر ہوتا ہے اور ریڈینٹ کے نام سے یہ آپ کو مارکٹ میں مل رہا ہوتا ہے اریسٹا کمپنی کا یہ زہر ہے اگر آپ یہ پچاس من لیٹر فی اے کر کے حساب سے اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی کپاس کی فصل کے اندر گلابی سنڈی اور تھریفز کا بہت اچھے طریقے سے کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اور اس کا بھی ہماری فصلوں کے اوپر ہماری کپاس کے اوپر کوئی سٹریس نہیں ہے کوئی دباؤ نہیں ہے اور پنترہ سے بیس دن کا ایک اچھا کنٹرول آپ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں کاشکا بھائی اسی طرح سے اریسٹا کمپنی کا ہی ایک زہر ہے جس گیما سے ہیلو تھرین جو کہ پرو ایکسز کے نام سے مل رہا ہوتا ہے اگر یہ بھی آپ سو میلیٹر فی اکڑ کے صاحب سے آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ گلابی سنڈی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور تھریپز کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کاشکا بھائی اس طریقے سے آپ زہروں کا استعمال کر کے یعنی کہ ایک زہر کا استعمال کر کے دو کیڑوں کو خاتمہ کر کے آپ اپنی فصلوں کے اوپر زہروں کے استعمال کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ جب زیادہ زہر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو نہ صرف ہمارے پیسے زائے ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ فصل جو ہے اس کو پر بھی ایک دباؤ آ رہا ہوتا ہے سپریے کا فصل کا ہمارا بٹا بیٹھ جاتا ہے کاش ہوئے آپ کم سے کم زہروں کا استعمال کریں ساتھ ساتھ اپنے پیسے بھی بچائیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ